موسیقی جو خراب بیٹری آپ سے خریدتے ہیں وہ کچھ ہی دنوں کے بعد نہیں بیٹری کی شکل میں بزار میں موجود ہوتی ہے اصل میں بیٹری کبھی کمزور نہیں ہوتی اس کا کوئی ایک سیل کمزور ہو جاتا ہے جو تقریباً پندہ سو روپے میں مل جاتا ہے دکاندار اس کا کمزور سیل تبدیل کر کے نیا پلاسٹک کور لگا لیتے ہیں اور پھر کسی نئے گاہ کو بیج دیتے ہیں اس کام کے لیے وہ درزر طریقہ اختیار کرتے ہیں مختلف چیزیں اس میں استعمال کرتے ہیں ایپسن سارٹ ڈسٹل وارٹر ایپسن سارٹ کسی بھی میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جاتا ہے میڈیکل سٹور والے اسے میگنیشم سلفیٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں اور ڈسٹل وارٹر کسی بھی بیٹری والی شاپ سے مل جاتا ہے دکاندار سب سے پہلے بیٹری کے باہر والا کور تبدیل کرتے ہیں پھر اسے مگنیشم سلفیڈ یعنی اپسن سار اور ڈسٹل وارٹر تیزاب کو برابر مقدار میں حل کر لیتے ہیں یعنی دو کپ مگنیشم سلفیڈ کے اور دو کپ ڈسٹل وارٹر کے یعنی تیزاب کے کسی برتن میں مکس کر کے تھوڑا گرم کر لیتے ہیں تاں کہ یہ حل ہو جائے اور بعد میں اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں اس کے بعد یو پی ایس کو مکمل طور پر بند کر کے اور بیٹری کی تاریں یو پی ایس سے علاق کر کے بیٹری کے تمام ڈھکن کھول دیتے ہیں اور اس میں پہلے سے پانی مجود ہو تو اسے پورا کرتے ہیں تاں کہ اتنا پانی بیٹری سے نکال دیتے ہیں جتنا انہوں نے محلول بنایا ہوا ہوتا ہے اب بیٹری میں مکس کیا ہوا محلول تمام سیلز میں برابر مقدار میں ڈالتے ہیں اور ڈھکن فوری طور پر بند کر دیتے ہیں اور پھر فوری طور پر بیٹری کو یو پی ایس کے ساتھ اٹیچ کر کے چارجنگ پر لگا دیتے ہیں اس کے لئے دکاندار ساتھ سے دس دن تک انتظار کرتے ہیں ایک ہفتے کے بعد بیٹری کی پرفارمنس بلکل پہلے جیسی ہو جاتی ہے اور آپ سے خریدی ہوئی دھائی تین ہزار کی بیٹری پہلے سے آپ کو دس سے پندرہ ہزار کی بیج دی جاتی ہے اگر آپ اس فراد سے بچنا چاہتے ہیں تو دکاندار سے بیٹری کا سیل چیک کروائیں اور اسرار کریں کہ وہ صرف خراب سیل کوئی تبدیل کرے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں مزید ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں